موسیقی 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 یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دی کیبنیٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے جس میں آزم خان تھے اور چھو ایڈر کیبنیٹ میمبرز جو کہ چار پانچ تھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کریں تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈیڈکیشن ہے اور جیسا میں نے کہا بہت تظیم اور بہت احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل جدیز کی جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث ہو ہے اس کے پولیٹیکل کونسیکنس سائفر کو بنیاد بنا کر پیکیائی حکومت نے سیاست کی پیکیائی بند لفافوں میں کرپشن کرتی آئی ہے مسلم نگنون کے راہنما ملک احمد خان نے کہا کیا لیول پلنگ فیلٹ کے لیے رول آف لوگ کو پسے پوچھ جال دے جس کے حق میں فیصلہ ہو وہی لانگلا ہوتا ہے عدالتی فیصلہ صرف زمانہ تک رہتا ہے تب بھی سوال اٹھیں گے جب سیاسی جماعت کل ادم ہوگی تو الیکشن کمیشن اسے کیسے نشان دے گا پیڈی بلیٹی ہے اس کو ایٹ سٹیک ڈال دیتا ہے اور پاکستان کے سائفرز جو کہ کورسپوننس ہیں اوفیشل اور سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہے اس کی جو جس طریقے سے پاکستان کے جلسوں میں اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے کیا پاکستان کے ہائی کمیشنز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی خط و قطابت ان ممالک سے ایٹ سٹیک نہیں آئے گی ہم یہ چیز تصور نہیں کرتے کہ ایک شخص جس کو ہم معصوم کہہ رہے ہیں وہ تھریٹ ٹو سیکیورٹی ہے ایک ناہل شخص کو معصومیت کا سارٹیفیکیٹ دیا جا رہا ہے رہنما مسلم لیگنون محسن شاہ نواز رانجھا کی پریس کانفرنس کہا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے خارجہ پولیسی کو دعاو پر لگا گیا جس شخص کو معصوم کہا جا رہا ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے ماضی میں پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی گئی عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا سلسلہ جاری کل آخری روز تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور آزاد امیدوار بڑی تعداد میں آر او آفیس کا رخ کر رہے ہیں پی کی اے کا کوئی بڑا رہنما تحال کاغذات نامزد کی جمع نہ کروا سکا الیکشن کمیشن نے تاریخ میں دو دن کی توسیق رکھی ہے عام انتخابات کے گہمہ گہمی روچ پر قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے سات سو سرسٹ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی حاصل کیے قومی اسمبلی کی نشستوں پر نوازی امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر دو ہزار اکسو انتیس امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے امتخابی سرگرمیوں میں تیزی شہباز شریف کا دو قومی دو سبائی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ صدر نولک لاہور نے حلقہ این اے اکسو تئیسے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے شہباز شریف نے قصور کے حلقہ این اے اکسو بتیسے کاغذات جمع کرائے بانگے تحریک انصاف کا لاہور کی حلقہ این اے اکسو بائس سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ سابق وزیراعظم کے وکیل رائے محمد علی نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزد کی جانچ پڑتال کیلئے ستائیس دسمبر کی تاریخ دے دی عام انتخابات میں سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ مسلم لگنون اور استقام پاکستان پارٹی میں ڈیٹ لوک خواہش نہیں زمینی حقائق دیکھیں نول لگ کا آئی پی پی کے رہنماؤں کو مشورہ نول لگ کا کہنا ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ کے لیے دی گئی مکمل فہریز پر اتحاد ممکن نہیں جہانگیر درین، عبدالعلیم خان، فیاض الہسن چوہان اور فردوس آشک آوان کے حلقے میں بھی سیٹ ایجسمنٹ کا پرین سگنل نہیں دیا باہو کا شہر لاہور پیر فضائی علودی کا گھر بن گیا لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس چار سو تین ریکارڈ کیا گیا ٹرافک اور فیکٹیوں کے دھویں سے شہر کی فضاء کو علودہ کرنے رگے سموک پر قابو پانے کے اقدامات کی رپورٹ وزیراعلا کو پیش کر دی گئی رپورٹ کے مطابق سموک کا سبب بننے والے اقدامات پر پابندی آئیت کی گئی ہے سموک کو آفت قرار دے کر ریلیف کمیشنر کے حکم پر کارروائی کی جا رہی ہے ریلیف کمیشنر نے ڈپٹی کمیشنرز کو اختیارات منتقل کر دیئے ہیں شہر تاہال تجاوزات مافیا کے نرخے میں مون مارکٹ سمیت شہر کی اہم کاروباری مراکز میں تجاوزات کا مکمل خاتمانہ کیا جا سکا رائیونڈ کے مختلف علاقوں میں بھی تاہال تجاوزات کی بھرمار شہریوں کا حکومت سے نوٹس کا مطالبہ تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا چوتھا روز زلعی انتظامیہ پولیس اور ال ڈی اے کی قیمے ان ایکشن آج کالیج روڈ ٹاؤنشپ شہر آلم مارکٹ سمیت مختلف علاقوں میں آپریشن کیا گیا پچھلے روز بھی بڑی تعداد میں تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا دھیمی رفتار کے ساتھ انڈے مہنگے ہو رہے لگتار رندوں کی قیمت میں آج تین روپے اضافہ فی درجن قیمت تین سو باسٹھ روپے تک جا پہنچی چکن سات روپے کم ہو کر بھی غریب کی پہنچ سے دور چار سو ترے سٹھ روپے فی کلو میں دستیاب ہے حائر مہنگائی عوام کی ایک ہی دوہائی سبزیوں پھلوں کی قیمت میں کمی نہ آئی لہسن آٹھ سو پچاس ادرک ساس سو پچاس اور پیاس دو سو روپے کلو میں فرخت ہوا پھجور چھے سو انگور پانچ سو اسی اور سیب تین سو روپے کلو میں ملنے لگے جال ساز مافیا پنجاب فور آتھارٹی کے شکنجے میں فور سیفٹی ٹیموں کا کوٹ رادہ کشن میں واقعہ یونٹ پر شاپا ایک ہزار کلو ملاوتی کیچپ دو سو کلو مزرے سہت میونیز تلف کر دی یونٹ کو سیل کر دیا گیا کھلے رنگوں مسلوئی فلیورز اور ممنوع اجزاء کی ملاوت سے کیچپ اور میونیز تیار کی جا رہی تھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ناہلی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو گیارہ گاڑیوں سے ٹیکس وصول ہی نہ کیا غزانے کو ایک عرب سے زائد کا نقصان پہنچا ایکیو لاہور ایک عرب تیز کروڑ ستانوے لاکھ سے زائد کی ریکاوری نہ کر سکی محکمہ غزانہ پنجاب نے آئندہ مالی سال کے لیے سرکاری محکموں سے بجٹ کی تجاویز مانگ لیں فائننس ڈپارٹمنٹ کی تمام اہم سرکاری افسران کو ہدایت جاری اکتیس دسمبر تک سرکاری محکموں کو بجٹ ٹریننگ اور سیمینار کا انعقاد کرنے کی ہدایت جاری کر دی قائمہ کمیٹی برائے امور قانون سازی اور پرائیوٹائزیشن کا باروہ اجلاس سپیریر کالیش لاہور کے ریکٹر کی تقوری کی منظوری دی گئی لاہور اور کازکستان کے شہر ترکستان کو سسٹر سکیز قرار دینے پر بھی منظوری دی گئی نگران وزیر سہد اصفر علی ناصر نے اجلاس کے صدارت کی پاکستان سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاع جاری مزید ایک ہزار پانسو باسٹھ غیر قانونی مقیم افغان شہری اپنے وطن واپس لوٹ گئے پاکستان سے واپس جانے والے افغان واشنگوں کی تعداد چار لاکھ چوالیس ہزار نو سو تیرہسی ہو گئی منشیات فروشوں کے خاتمی کے لیے پولیس متحرک رواسال دس ہزار سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ملزموں سے چھ ہزار کلو چرس اور ایک سو باسٹھ کلو سے زائد ہیروین برامت ہوئی سی سی پیو اور کاروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر ٹریفک پولس کا کریک ڈاؤن چاری ہے اب تک بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر اککس ہزار پانسو تیس مقدمات کا اندراج سی ٹی او امارا اثر کا بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حق پولیس خدمت مراکس سرویسز کی فراہمی میں سب سے آگے پچھلے پانچ سالوں میں ایک کروڑ شہریوں کو پولیس سرویسز فراہم کی گئی سی ٹی او امارا اثر کا کہنا ہے کہ رواسال ایک کروڑ تیرہ لاکھ شہریوں نے پولیس سرویسز سے فائدہ اٹھایا ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے عمل میں تیزی گزشتہ روز لاہور سمیت صبح بھر میں ایک لاکھ تیہتر ہزار ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ترجمان کے مطابق ایک لاکھ پانچ ہزار سازائید شہریوں نے بزریہ آن لائن لائسنس حاصل کیے سینچٹر پولیس آفیس میں ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاس میں تقریب لاہور پولیس کے پچاس اے ایس آئیز کو نئے اہدے کے رینکس لگائے گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے اہدے کے رینک لگائے ایس پی سٹی کازی علی رزا کا سی ٹی دیویین کے اہم مقامات کا دورہ دفتر الیکشن کمیشن سمیت اہم دفاتر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی ایس پی حافظ عبید اور متعلقہ ایس اے چوز نے ڈیوٹی سے متعلق بریف انٹی گوونر پنجاب سے سکھ کمیونٹی کے وفت کی ملاقات ہوئی گوونر محمد بلگو رحمان نے وفت کو خوش آمدید کہا اور گوونر ہاؤس کی تاریخی حیثیت سے آگاہ کیا وفت میں امریکہ اور کینگا عدب تعلیم اور بزنس کے شعبوں سے وابستہ سکھ کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی ریلوے کے مسیحی ملازمین کرسمس پر بھی تنخواہوں سے محروم ریلوے ملازمین کو گزشتہ ماہ کی تنخواہ تا حال نہ مل سکی تنخواہوں کی عدم دستیابی پر ملازمین ریلوے دفاتر میں سراپا احتجاج ہیں عالی حکام سے تنخواہوں کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کر دیا کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جواری سی سی پیو آفیس میں مسیحی ملازمین کے احزاس میں تقریب کا انعقاد ہوا ملازمین میں ایدی تقسیم کیک بھی کٹا گیا ادھر والٹن ہیڈ پوارٹرز میں بھی تقریب منقب کی گئی ایس پی جورپن زہی برانشاہ مسیحی اہلکاروں کے ساتھ کرسمس کا بھی کٹا گیا کرسمس کے خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جماعت اسلامی کا احسان اقتام امیدوار پی پی ایک سون ہتر احمد سلمان ملوچ کے جانب سے ہلکہ کے مسیحی ورکرز کے لیے پرسمس گفٹس کا احتمام کیا گیا نائم امید جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی خصوص شرکت لاہور پریس کلپ میں انتخابات کا میلہ کل سجے گا لاہور پریس کلپ کے میوران کل حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے جنرلیسٹ پروگریسیو اور پائنئرز کے درمیان کانڈے کا مقابلہ متوقع پولنگ سب دس سے شام چھے بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک اور جھٹکا لیفٹ آم لیک سپینر نمان علی اپینڈکس کا شکار ہونے کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ڈاکٹر نے سکین اور ٹیسٹ ریپورٹس کے بعد اپینڈکس سرجری تجویز کی نمان علی کی اپینڈکس سرجری مکمل ہو گئے موسیقی موسیقی موسیقی